سندھائی کورٹ میں رکنے سندھ اسمبلی خوجہ اظہار کی جالد و مسائل کے اجرہ کے خلاف سمات ہوئی درخواست گزار سے جوابی دلائل طلب کرتے ہوئے مزید سمات سترہ دسمبر تک ملتوی کر دی گئی سمات کے بعد میڈیا سے گفتگو کے دوران خوجہ اظہار نے کہا کہ سرکاری نوکریاں حکومت سندھ کی جاگی نہیں میں سمجھتا ہوں یہ مقدمات صرف ایک قوم ایک زبان کا نہیں ہے کراچی میں بسنے والے بلکہ عموماً پورے صوبے میں بسنے والے خصوصاً کراچی حدبہ سکر میں ہر زبان کے بولنے والے کا یہ مقدمہ ہے جو یہاں پر جن کا جی نمر نہیں یہاں پہ ہے لوگ مایوس ہو چکے ہیں کہ جی سرکاری نوکری تو میں ملے گی نہیں تو آج ہم نے یہ وجہ بتائیے سرکاری نوکری کیوں نہیں ملے گی سرکاری نوکری ملے گی سرکاری نوکری حکومت سندھ کی جاگیر نہیں ہے سرکاری نوکری ہمارے نوجوانوں کا حق ہے سرکاری نوکری کراچی میں رہنے والے ہر تپکے ہر زبان بولنے والے کا حق ہے جس کا جینا مرنا کراچی حدربہ سکر یا پورے صوبے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سندھ حکومت نے جو آج تیاری کی وہ بڑی ہی بھونڈی قسم کی تیاری تھی لیکن بارحال اس کا جواب پر انشاءاللہ اگلی ایرنگ میں دوں گا اب کراچی کے نوجوان صرف فوڈ پانڈا دلیور کے لیے رہ گئے ہیں اب مزید آئینی پٹیشنز بھی دائر کی جائیں گی سندھ کے اندر مطلق الانانیت اقربہ پروری لائکنگ ڈس لائکنگ فیورٹیزم اور جو میرٹ کی دھجیاں اڑائی ہیں اس کا خاتمہ ہوگا آنے والے وقت میں سندھ حکومت کو ہائی کورٹ کے ذریعے مزید نئی پٹیشنز کے ذریعے مزید خوش خبریاں ان کو دیں گے اور انشاءاللہ عدالتوں سے فیصل لیں گے یہ مقدمہ میری ذات کا مقدمہ نہیں ہے یہ مقدمہ ہم وقتلہ کی ذات کا مقدمہ نہیں ہے کسی ایک پارٹی کا مقدمہ نہیں ہے یہ میرے شہروں کے بچوں کے روزگار کا سوال ہے یہ میرے شہر کے بچے کیا صرف فوڈ پانڈا میں ڈیلیوری کرنے کے لیے رہ گئے ہیں سندھ سیکریٹریٹ ہو پولیس اسٹیکشن ہو بورڈ آف ریونیو ہو سندھ میں موجود ساری قومیت ہیں ان کا کوئی نمائندہ حق نہیں رکھتا کہ وہ اسسٹنٹ کمیشنر بنے وہ ڈیپٹی کمیشنر بنے وہ ایک دو گریڈ میں نائب قاسد بنے یا وہ ساتھ یا گیارہ گریڈ میں بھرتی ہو خوجہ اظہار نے کہا کہ سرکاری افسران کی انکوائیڈی ریپورٹ مسترد کرتے ہیں انہی افسران نے جاری دو مثائل جاری کیے ہیں وہ خود کو کیسے غلط ثابت کریں گے امیر بھی کتنے سادھا ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لانڈے سے دھوا لیتے یعنی جو جالی ڈو مثائل بنا رہے ہیں وہ ہی جالی ڈو مثائل اسکروٹنی کے افسران ہیں اور بھائی بلی کو دودھ کی رکھوالی پہ رکھو گے تو دودھ کیسے بچے گا تو ہم نے ادم احتمال کا اظہار کیا ہے اتار کے لانڈوں پر 2015 میں جب مجھے اپوزیشن لیڈر کے سمیداری ملی تب سے یہ میں نے اٹھانا شروع کیا میں ہاں ڈپٹی کمیشنر کے باز گیا میں کمیشنر کے باز گیا میں چیف انیس کو لیٹر لکھے چیف سیکٹر کو لکھے اور ظاہر سی بات ہے کہ مجھے تو سی ایم صاحب نے فلور آف دی ہاؤس کا ہے کہ آپ بالکل عدالت جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو تبیہ تو آپ دیکھیں نا پیپس پارٹی کی طرف سے مخالفت نہیں ہے لیکن ظاہر ہے اس میں بہت بڑی غلط فہمی ہے قانون کو پڑھنے میں بہت بڑا فلو ہے میں ایک نکتہ چینج نہیں کرنا چاہتا قانون میں ایک نکتہ ایک نکتہ مجھے چینج نہیں کروانا عدالت سے جو قانون ہے مجھے منوان اس پہ سو فیصد عمل کروانا مجھے منوانا